اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاد تفصیلات موت کے سلسلے کا درس نمبر تیس پچھلے دفعہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نام آمال کا مشاہدہ کیا جائے گا اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس کو چیزیں نظر آئیں گے حتیٰ کہ اس کو اپنے آمال تک مجسم نظر آئیں گے اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھ لو یہ گناہ ہے کہ جو تم نے انجام دیئے تھے اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہ جتنے بھی گناہ ہے نا اصلہ یہ خود اپنے آپ پر ایک بہت بڑا ظلم ہے انسان کسی کو اگر آپ ایک تھپڑ مار دیں تو یہ گویا آپ نے اپنے موں پر تھپڑ مارا ہے کسی کی کوئی چیز کسی نے اگر چوری کی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے نام آمال سے کوئی چیز چوری کر لی اپنے نام آمال سے نیکیاں اس نے چوری کر لی اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حد تک اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا کوئی مال نکال لے تو وہ دیکھے گی کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں شوہر کے نام آمال میں لکھی ہوئی ہوں گی اچھا اسی طریقے جب ہی بار بار جملہ ہم کو ملتا ہے اور دعا کمیل میں بھی آپ پڑھتی ہیں غلم تو نفسی مولا نے تعلیم دینے کے لیے ہمیں رشاد فرمایا کہ پروردگار میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا تو جتنے بھی ہم گناہ انجام دیتے ہیں یہ گویا اپنے اوپر ہی ایک ظلم ہے روایات میں تو یہاں تک بات ملتی ہے کہ جو شخص بھی کسی گناہ کے بعد توبہ نہ کرے اس نے اپنے اوپر ایک ظلم کیا ہے گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا خود اپنے اوپر ایک ظلم ہے اور حضرت آدم کی بھی دعا ہے اور تمام انبیاء کی دعا رہی کہ ربنا ظلمنا انفسانا کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے نہ صرف یہ کہ حضرت آدم کی یہ دعا ہے بلکہ تمام انبیاء کی یہ دعا رہی کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے اچھا اسی طرح سے جو آپ خودبہ بھی سنتی ہیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یزید کے دربار میں تھا کہ اے یزید تُو نے کسی کی کھال نہیں کھینچی مگر تُو نے خود اپنی کھال کھینچی اور تُو نے کسی کے گوشت کو نہیں کھٹا مگر یہ کہ تُو نے خود اپنے گوشت کو کھٹا اے یزید تُو نے حسین کا سر نہیں کھٹا ہے مگر اپنے سر کو قطع کر دیا آقای مظاہری فرماتے ہیں کہ جتنے بھی عذاب آخرت میں دیے جائیں گے اگرچہ جنت و دوزہ کے خارجی حقیقت کے طور پر موجود ہے لیکن جتنے بھی عذاب اور ثواب ہوں گے وہ سب کے سب آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا انتظام خود کیا یہاں تک فرماتے ہیں کہ گھر جب تلخیوں کا اور جھگڑوں کا مجموعہ بن جائے تو زقوم کے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ جو روزانہ کے ہم امور نماز اور روزے انجام دیتے ہیں تو شام کے وقت گھرلی تمام جھگڑوں کے باعث جب شام ہوتی ہے تو ہم جہنم میں اپنے لئے زقوم کے ایک درخت کو کاشت کر لیتے ہیں زقوم کا درخت کاشت ہو جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے جو عامال جب مجسم ہوں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو گناہ جو لوگوں کو نظر آئیں گے وہاں پر جیسے کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی زبان دراز ہو عورت ہو یا مرد ہو جو بہت زبان درازی کرتا ہو یا کرتی ہو روزے محشر اس کی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی کہ زمین پر گھسٹتی ہوئی ہوگی حتیٰ کہ خود وہ اپنی زبان سے علچ کے گرے گا یا وہ عورت اپنی زبان اتنی لمبی ہو کے لٹک رہی ہوگی کہ اہلِ محشر اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہوں گی اور وہ اپنی زبان سے اٹک اٹک کر گرے گی اچھا اب دیکھیں بہرحال زبان درازی دیکھیں کچھ ہی عرصے پہلے ایک ملاقات ہوئی اسلام آباد کے بہت بڑے عالم یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ شاید میں نے آپ کی خدمت میں پہلے پتہ نہیں پیش کیا تھا یا نہیں اس کو جب وہ یہاں پر آئے تو کہنے لیں کہ میں بھی ایک مدرسہ خواتین کا چلاتا ہوں کہہ رہے تھے کہ بہرحال خواتین پر کام کرنے کا فائدہ زیادہ ہے اور نقد ہے بلکل کیش فائدہ ہے کہ لیں کہ دیکھیں لڑکوں کے اوپر اگر ہم کام کرتے ہیں تو لڑکوں کو پہلے پانچ سال یہاں پر پڑھائیے پھر دس سال ایران پڑھنے بیجیے جب وہاں سے پندرہ سال کے بعد وہ واپس آئیں گے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ آغا صاحب آپ کچھ فرمائیے پھر وہ ممبر پہ جائیں گے اور کچھ فرمائیں گے اچھا خواتین کے ساتھ کیا ہے کہنے لئے کہ ازراح مزاق اس کو زیادہ سیریس نہیں لیجئے گا بات کو کہنے لئے کہ خواتین کے ساتھ یہ ہے کہ بلکل نقد ہے سودا ان کو سکھانے کا کہنے لئے کہ دنیا کے اعتبار سے جو ان کی دو برائیاں ہیں دین کے اعتبار سے ان کی خوبیاں بن گئی برائیاں کیا ہیں بولتی بہت ہیں دوسرے چیز پیٹکی بڑی ہلکی ہوتی ہیں آج ادھر بات ان کو بتاؤ اگلے دن پورے معاشرے کے اندر بات پھیل جاتی ہے تو ان کے اوپر کام کرنے کا بڑا نقد سودا ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے برائیاں تھیں وہ دین کے اعتبار سے آپ کی نیکیاں بن جاتی ہیں کر آپ اسی زبان کو تبلیغات کے سلسلے میں استعمال کریں اچھا اب یہ جو قیامت کے دن زبان دراز شخص یا کوئی عورت ہوگی اس کی جو زبان زمین کے اوپر گھسٹی ہو جائے گی اور اتنی بڑی ہو جائے گی زبان تو علماء یہ فرما دیں کہ یہ پروردگار عالم نے اتنی بڑی زبان نہیں بنائی تھی آپ کی بلکہ کیا ہے آپ نے خود اس کو اتنا بڑا کر لیا فضولیات غیبت اور اپنی زبان کو گناہوں میں آلودہ کرنے کے بعد اچھا اسی طریقے سے سورہ حج کے اندر بھی جیسے کہ آتا ہے وَلَهُمْ مُقَامِو مِنْ حَدِيد ان کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے قیامت میں باقاعدہ سورہ حج کی آیات میں سے کہ ان لوگوں کے لئے گناہگاروں کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے علماء فرماتے ہیں دیکھیں اگر ہم کسی کو ناجائز ماریں عیب جوئی کریں بورا بھلا کہیں کسی کی غیبت کریں اور بے ذتی کریں تو فوراں وہ لوہے کے گرز میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ چیز جس کو ہم روز قیامت فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ یہ لو اور ہم ہمارے اوپر تباہ آزمائی کرو اچھا اسی اعتبار سے امام خمینی اپنے دروس کے اندر بہت زیادہ ایک چیز کو بیان کرتے تھے فرماتے تھے قیامت کے دن دو گروہ ایسے ہوں گے جن کی زبانیں بہت لمبی ہوں گے ایک تو پیٹ پیچھے غیبت کرنے والے ان کی قیامت کے دن زبانیں بہت لمبی ہو جائیں گے اور دوسری وہ عورت جو اپنی شوہر کے ساتھ بہت زیادہ زبان درازی کرتی ہو اس قدر لمبی اس کی زبان ہو جائے گی کہ باقاعدہ روندی جائے گی قدم و تلے اپنے بھی اور اہل محشر کے قدم و تلے بھی اور فرماتے ہیں علماء کہ جس ماں کی زبان درازی کو دیکھ کر بیٹیوں نے زبان درازی سیکھی اور انہوں نے بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کی قیامت کے دن اس ماں کو اپنی تمام اس نسل کا جب تک یہ سلسلہ چلے گا اور زبان درازی اور جو بھی گناہ ماں کی وجہ سے پھیلے ہیں اس کو ماں کو بھی اس کا پورا پورا گناہ اور عذاب دیا جائے گا تو اسی طریقے سے یہ جو آپ سنتی ہیں نا جو قرآنی آیات بھی ہیں کہ کہ قیامت کے دن مختلف گروہ باہر نکلیں گے تاکہ وہ اپنے لے یراو آمالہم تاکہ وہ اپنے آمال کا مشاہدہ کریں یعنی کوئی آمال مجسم وہاں پر لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے اچھا آپ دیکھیں یہ نہیں کہا قرآن کی آیات میں کہ لے یراو جزا آمالہم یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے آمال کی جزا کو دیکھیں گے نہیں لے یراو آمالہم وہ اپنے آمال ہی کا مشاہدہ کریں گے یعنی یہ سب آمال مجسم ہو جائیں گے جتنے بھی گناہ ہیں یہ آتشی گرز بن جائیں گے یہ ساپ بن جائیں گے یہ بچھو بن جائیں گے اور جتنے بھی نیکیاں ہیں یہ امدہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے نہریں بن جائیں گے میوے بن جائیں گے سبزہ زار اور ہر و قصور کے اندر انجام دیتی ہیں انکلوڈنگ آپ کا اس مدر سے آنا تعلیم دین حاصل کرنا محمد و آل محمد کی تعلیمات کو سیکھنا اللہم اصول اللہ محمد و آل محمد یہ جب بھی آیات کے جیسے کہ سورہ آل امران کے اندر بھی آیا ہے کہ ذالکا بیما قدمتا اے دیاکم یعنی یہ سب چیزیں یہ عذاب تم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجیں اے دیاکم یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کر کے بھیجیں اور وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلْنَا مِلْ لِلْعَبِيدُ اور پروردگار رتی دانے کے برابر بھی اپنے بندوں کے پر ظلم نہیں کیا کرتا اور یہی وجہ ہے کہ جو ابو بصیر کو چھٹے امام نے جو جملہ کہا تھا وہ باطنی شکل تھی آمال کی جو کہ نظر آئی تھی مَا أَكْسَرُ الزَّجِيجْ وَأَقَلُّ الْحَجِيجْ شور کس قدر زیادہ ہے حاجی کس قدر کم ہے کہ کوئی دیکھا تھا امام ببو بصیر نے کوئی کتہ ہے تو کوئی ہاتھی ہے تو کوئی سور ہے اور مختلف جانوروں کی شکل کے اندر حاجیوں کا مشاہدہ کیا تھا یعنی وہی آمال کی ایک صورت تھی جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بھج کلاسز شروع ہونے والی ہیں اس کے اندر بتایا جائے گا آپ کو کہ اس کا مفہوم کیا ہے اچھا اسی طریقے سے جو اس میں بھی آیا ہے یہ جتنے بھی سود کھانے والے ہوں گے جو سور بقرہ میں جو سود کھانے والے ہوں گے سودی سکیموں میں پیسہ لگانے والے ہوں گے یا مثلا سودی مال گھر کے اندر لے کر آنے والے ہوں گے یہ سب کیا ہوں گے یہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے گا یعنی وہ سود ایک مجسم ظاہری شکل میں نظر آئے گا کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور باقاعدہ شیخ بہائی نے اپنے مسابع انوار میں معصومین کے حوالے سے یہ بات لکھئے کہ اس تجسم عامال پر اس قدر روایات ہیں اس قدر روایات ہیں کہ جو شمار سے باہر یہ سب چیزیں آپ ان عامال کا باقاعدہ مشاہدہ کریں گے اچھا دیکھئے قیامت کا جو عذاب ہے نا نہ تو یہ انتقام ہے پروردگار کی طرف سے اور نہ یہ کسی رنجش کا نتیجہ پروردگار کو تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے نا یہ تو ہم نے خود ہی اپنے عامال کو یہ والی شکل دے دی وَوَجَدُوا مَعَمَلُوا حَازِرَا سورہ کحف کی جو آیت ہے کہ وہ اپنے عامال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے اچھا بہت سی روایات آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے جو برے عامال ہوں گے ان کی پشت کے اوپر لدے ہوئے ہوں گے اچھا خاص طور پر جو شٹے امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ان افراد کے لئے ہوگا کہ جو اسلامی ٹیکس جو ہیں زکاة اور خمس کے اندر جو کتا ہی کرتے ہوں گے ان افراد کے لئے ہے کہ مال کو ان اس صاحبِ مال کی گردن میں ایک ساپ کی صورت میں باندیا جائے گا جو کہ اسلامی ٹیکس کو ادا نہیں کرتے اچھا باقیدہ روح البیان میں تفسیر روح البیان میں ابن عباس کا قول ہے کہ کوئی مومن اور کافر بھی ایسا نہیں جو کوئی بھی اچھے یا برے عامال کو انجام دے اچھے یا برے عامال کو انجام دے اللہ اراہ اللہ ایہو اور پروردگار اس کو نہ دکھائے یعنی کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ دکھایا جائے یعنی سارے عامال اس کو مجسم صورت میں وہاں پر نظر آئیں گے اسی طریقے سے باقیدہ شہید متحری نے تو اپنی کتاب جو ایک عدلِ الٰہی ہے الہاج مرزا علی آقا قاضی علی آقا شیرازی ان کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے علی آقا شیرازی تو درس دیتے دیتے اتنا رونا شروع کر دیا کہ پوری داڑی پوری ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور پھر سنانے لگے کہ میں نے کل ایک خواب دیکھا تھا میں نے خواب یہ دیکھا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور میری روح میرے جسم سے جدہ ہو رہی مجھے غسل دیا گیا مجھے کفن پہنایا گیا مجھے قبرستان پھر لے جایا گیا اور جب قبرستان میں مجھ کو لاکر دفن کر دیا تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا کتہ میری قبر کے اندر آ گیا شہید متحرین عدل الہی میں الحاج مرزا علی آقا شیرازی کا یہ خواب جو کہ انہوں نے خود سنایا اپنے شاگردوں کو وہ نقل کیا کہا کہ اب میں بڑا پریشان وہ سفید رنگ کا کتہ میری قبر کے اندر آ گیا کہہ رہے ہیں مجھے فوراں پتہ چل گیا کیونکہ دیکھیں وہاں پر کوئی چیز عالم آخرت میں پھر چھپی نہیں رہے گی حقائق بالکل لایاں ہو جائیں گے کہہ رہے ہیں مجھے دیکھتے ہی اس بات کا پتہ چل گیا دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ میری ترش کلامی تھی یعنی بعض وقت انسان ذرا بہت سٹریٹ فارورڈ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اقدم سے تلخ بات لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہہ رہے ہیں میں فوراں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ میری ترش کلامی ہے جو برزخی زندگی میں مجسم ہو گئی حتیٰ کہ بہت سارے آپ کے ایسے ایکشنز بھی مجسم ہو جائیں گے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں قبر میں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو بالکل پریشان نہ ہو میں اس کتے کو تم سے جدا کر دوں گا پھر اس کے بعد امام نے اس کتے کو وہاں سے ہٹایا اور میں پرسکون ہو گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی قبر کی رات کی تو اس میں ہم نے بہت سارے اعمال کی مجسم ہونے کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ جناب ایک طرف سے نماز چلی آرہی ہوگی ایک طرف سے روزہ چلا آرہا ہوگا کسی طرف سے صبر چلا آرہا ہوگا کسی جگہ سے ولایت چلی آرہی ہوگی اور صلح رحم آرہا ہوگا اس طرح سے اچھا ہم پچھلی دفعہ بھی یعنی تمام اعمال مجسم نظر آرہے ہوں گے نامہ اعمال کا تذکرہ ہو رہا تھا مومن ابھی بڑی کشمکش کی حالت میں کھڑا ہوا ہوگا سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا کہ میرا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا اچانک سے جس وقت نامہ اعمال اڑتا ہوا آرہا ہوگا نامہ اعمال اڑتا ہوا آرہا ہوگا کسی بھی ہاتھ میں اب آ جائے گا اور ہماری قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا اچانک اسی وقت ایک نورانی شخصیت تشریف لے آئیں گی جن کا نام ہے امام علی رضا علیہ الصلاة والسلام جو ظاہرین سے اپنے ظاہرین سے وعدہ پورا کرنے کے لئے پہنچ جائیں گے بہرحال جتنے بھی خواتین جنہوں نے اس زیارت سے مشرف ہو چکی ہیں پروردگار ان کو بار بار توفیق دے اور جو اب تک مشرف نہیں ہوئیں وہ ضرور اس کا جلد سے جلد اقدام کر لیں کیونکہ اتنا بڑا فائدہ ہے زیارت امام رضا کا کہ امام نے وعدہ کیا ہے کہ جس وقت نام آمال اڑتا ہوا آ رہا ہوگا پرواز کرتا ہوا آئے گا تو فوراں امام کی شفاعت سے وہ دائیں ہاتھ کی طرف منتقل ہو جائے گا اور آپ کے دائیں ہاتھ میں نام آمال آ جائے گا اور آپ کا انجام بخیر ہو جائے گا اچھا اچھا ایک تو دیکھیں ایک تو یہی نام آمال کون سے ایسے طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نام آمال دیا جائے ایک تو ہوگئی زیارت امام رضا علیہ السلام اچھا دوسرا جو کہ تفسیر نور السقلین میں مولاہ کائنات کی بھی ایک روایت ہے کہ جس شخص نے بھی مسجد کے احترام اور عزت کو بڑھایا وہ ظاہکم مستبشرہ وہ پروردگار کے حضور مسکراتا ہوا آئے گا اور اس کا نام آمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو بہرحال مسجد کی زینتوں کو بڑھانے کے اندر جو بھی افراد مساجد کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے مسجد کی کوئی تعمیر میں حصہ لیتا ہے کوئی پیسہ اس میں انویسٹ کرتا ہے مسجد کی کچھ تذین اور آرائش کرتا ہے اس کو کچھ گوڈ لوکنگ بناتا ہے کوئی بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے وہ قیامت کے دن بہت ہستا مسکراتا آئے گا اور نام آمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اچھا یہ ہوگئے دو طریقے تیسرا طریقہ یہ ہے جو خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں جس کا نام آمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جانے کے لیے روانہ کیا جا چکا تھا اچانک سے اس شخص کا خوف الہی آ گیا اور اس خوف الہی نے اس کا نام آمال لے لیا اور اس کے دائیں ہاتھ میں منتقل کر دیا گیا یعنی پروردگار ہے جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کو کرتے وقت انسان خدا سے ڈرے خدا سے ڈرے اور گناہوں سے پرحص کرنے کی کوشش کرے یہ اس کا خدا سے ڈرتے رہنا توبہ کی طرف مائل رہنا یہ خوف خدا سے کانپنا یہ سب میدان قیامت میں اس کے کام آئے گا اور بائیں ہاتھ میں دیے جانے کے لیے روانہ بھی ہو چکے گا نام آمال تب بھی خوف خدا درمیان میں آ جائے گا اور وہ آ کر اس کو اچک لے گا نام آمال کو اور اس کے دائیں ہاتھ میں لاکر دے دیا جائے گا اچھا اسی طریقے سے چند سوروں کی تلاوت ہیں جو مختلف موارد کے لیے مختلف سورہ اب تک بتاتے رہیں جو آئیم آئے علی بیت کی تعلیمات میں چیزیں آئیں ہیں ساری اچھا اس میں یہ ہے جو نام آمال جن سوروں کی تلاوت سے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے ان سوروں کے نام لکھی سب سے پہلے ہے سورہ توہا کی تلاوت سورہ توہا یہاں تک ملتا ہے کہ جو بھی اس کی باقائدگی سے تلاوت کرے گا نام آمال اس کا دائیں ہاتھ میں ہی دیا جائے گا اور اس کے پچھلے آمال کا کوئی محاسبہ ہی نہ کیا جائے گا یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے دوسرا سورہ ہے سورہ محمد اور تیسرا سورہ ہے جو پانچہ امام نے فرمایا ہے وہ ہے سورہ دخان یہ تین سورہ ہیں سورہ تاہا سورہ محمد اور سورہ دخان جو بھی ان کی کسرت کے ساتھ تلاوت کرے گا اس کا نام آمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ وعدہ ہے آئم آئم آسومین کا تو بہرحال قرآن کی تلاوت سے روگردانی نہ کریں اور چند ایک فقط جو چھوٹے چھوٹے یاد سورہ ہیں انہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ ان بڑے سوروں کی طرف بھی جائیں جو نسبتاً بڑے ہیں کیونکہ ان کا ثواب اور فائدہ بھی پھر بہت بڑا اچھا یہ جو دائیں اور بائیں ہاتھ کا جو مسئلہ ہے نا یہ بہرحال ہر شخص کے ہاتھ میں تو نام آمال دیا جائے گا اچھا دماغ میں خیال آتا ہے بہت سارے افراد کے آئمہ کے کون سے ہاتھ میں نام آمال یعنی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سب کو پتا ہی ہے لیکن لوگوں نے دیکھا کہ آٹھویں امام جو ہیں ہمارے وہ میدان مینہ میں موجود ہیں دائیں ہاتھ سے انہوں نے ٹیک ٹیک لگائی ہوئی ہے اور بائیں ہاتھ سے کچھ کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں اصحاب نے ایک دوسرے سے ذکر کیا اور بڑی حیرانگی کا اظہار کیا تو صحابیوں میں سے ایک نے کہا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق یہ بیان بات اللہم صلی اللہ محمد محمد کہ چھٹے امام یہ بیان فرما گئے ہیں دیکھیں امام بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے دائیں ہاتھ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی آٹھویں امام نے صحابیوں نے ایک دوسرے کو ذرا کشمہ کشمی آگئے کہ امام بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں جبکہ تعلیمات تو یہ ہیں تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے خود چھٹے امام سے یہ سنا ہے کہ امامِ معصوم جو ہوتا ہے اس کے دائیں اور بائیں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا دونوں ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ ہوتے تو بہرحال یہ آئمہ کے سلسلے میں یہ مسئلہ نہیں ہے اچھا ابھی جو آپ نے اس سے پہلے بات سنی تھی کہ نامہِ آمال میں ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے اور نامہِ آمال میں جناب پھونک بھی مارتی ہیں تو وہ بھی لکھی جاتی ہے حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ کسی کے لباس کے متعلق کوئی بات اگر کہی جائے گی تو وہ بھی نامہِ آمال میں لکھی جاتی ہے باقاعدہ روایت میں جملہ اس بات کا آیا ہے کہ امیر المومنین نے ایک دفعہ اپنے دل میں کسی خاص کھانے کی خواہش کی تھی کہ میں فولاں کھانا جو ہے روٹی کے ساتھ کھاؤں پورا سال گزر گیا اور اپنی اس خواہش کا کسی سے اظہار نہیں کیا دل میں رکھی ہے خواہش یہاں تک کہ ایک سال بعد اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے یہ اس بات کا تذکرہ کیے کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ میں روٹی کے ساتھ فلان ایک سالن کھاؤں امام حسن نے فوراں اس کا اقدام کیا اور اس کے بعد مولا نے پھر اگلے دن روزہ رکھا اور جب افتار کا وقت قریب آیا اور وہ سالن لاکہ امام کا پسندیزہ جس کی ایک سال سے دل میں خواہش تھی لاکہ رکھا تو امام نے کہا کہ بیٹا حسن جاؤ اور کھانے کو سائل کو دے کر آجاؤ جو دروازے پر کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں روزہ قیامت اپنے نام آمال میں لکھا ہوا پاؤں کہ اس نے اچھے آمال پس دنیاوی زندگی میں ضائع کر دی یعنی اس حد تک امام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نام آمال میں یہ بات بھی لکھی جائے اس وجہ سے کہ صرف یعنی اس نے اتنی چھوٹی بات کہ اس نے کھانے کی سخواہش کا اظہار کی اور یہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نام آمال میں کیونکہ ایک ایک بات لکھی جاتی ہے تو جو بھی آپ خواہش بھی کرتی ہیں وہ بھی آپ کے نام آمال میں اس طرح سے لکھی جاتی ہے اچھا اب نام آمال کی تو پوری تقریبا ہماری گفتگو مکمل ہو گئی ہے اب جب نام آمال پڑھ لے گا وہ سنا دیا جائے گا اس کو وہ دیکھ لے گا ہر چیز کا مشاہدہ کر لے گا اب اس نام آمال کے متعلق سوال و جواب شروع ہوں گے اب ہماری آج کی گفتگو اصل میں آج آپ شروع ہو رہے ہیں کہ اب سوال و جواب جو ہیں وہ کیا ہوں گے دیکھیں وہ جو شیر ہے نا کہ اب ہے روز حساب کا دھڑکہ پینے کو تو بے حساب پی لی یعنی واقعی ہے کہ گناہ تو جی بھر کے بے حساب کر لی اب ہے روز حساب کا دھڑکہ یعنی اب جب حساب لیا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا اچھا دیکھیں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں کا حساب لیا جائے گا اس کا جواب ہے کہ تمام لوگوں کا حساب لیا جائے گا حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین تک حساب و کتاب ہوگا سورہ عراف کی چھٹی آیت ہے اب جا کے دیکھئے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کہ ہم یقیناً ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کے لئے رسول بھیجے گئے اور ان انبیاء سے بھی ان کے بارے میں سوال کریں گے یعنی دونوں سے سوال ہوگا جن لوگوں کے لئے انبیاء بھیجے گئے ان سے بھی سوال ہوگا اور انبیاء سے بھی سوال ہوگا اور دوسری بات یہ کہ ہر حال میں سوال ہوگا حتیٰ کہ یہاں تک ہے وہی جو قرآنی آیت بھی ہے تبدو ما فی انفسکم او تقفو ہو جو کچھ بھی تم اپنے دلوں میں رکھتے ہو یا اس کو چھپاتے ہو خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو ان سب کے مطالق سوال ہوگا یعنی ہر چیز کے مطالق سوال ہوگا حتیٰ کہ نیتوں کے بھی مطالق سوال ہوگا چھپے ہوئے خیالات کے مطالق بھی سوال ہوگا یہ ریا یہ شیر یہ حب جاہو شورت کی جتنے بھی نیتیں جو خاص طور پر دیندار حلقوں کے اندر آ جاتی ہیں ان کے مطالق بھی سوال ہوگا چاہے آپ ظاہری کتنی بھی اچھی شکل کیوں نہ بنا کے رہیں دیکھیں بعض اوقات ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ہم نے بڑی ایک ظاہری دیندار شخصیت اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے جبکہ اندر سے ہم بڑے کمزور ہوتے ہیں وہ جو شیر ہے نا کہ بڑی باریک ہے وائز کی چالیں لرز جاتا ہے آواز آزا سے بعض اوقات انسان ہے نہیں اپنے اوپر اس نے ایک ملمہ چڑھائے ہو ہوتا ہے دینداری کا جبکہ وہ ہوتا ایسا نہیں ہے تو تمام عمال کا محاسبہ ہوگا وَلَا تُسْعَلُنَّ أَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ حتماً تمہارے عمال کے مطالق ضرور تم سے سوال ہوگا حتماً سوال ہوگا اچھا اب کچھ آیات دیکھیں ایسی بھی ہیں کیونکہ ہم چند ایک بچ میں خوشک باتیں یوں بھی آ جاتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کو ایکیڈیمک بھی رکھنا چاہ رہے ہیں یعنی ایک لحاظ سے آپ کے سامنے پوری معلومات بھی رہیں کہ کس کس طرح کی چیزوں کے سوال جواب ہوں گے کچھ آیات ایسی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ سوال و جواب ہوگا ہی نہیں کچھ آیات ہیں ایسی سور قصص ہی کی کہے تھے لَا يُسْعَلُغْ أَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ہم مجرِموں سے کوئی سوال نہ کریں گے دیکھیں ابھی تو ہم کہہ رہے تھے ہر ایک کے مطالق سوال ہوگا ایک ایک چیز کے مطالق سوال ہوگا اور سور قصص کہہ رہی کہ ہم مجرمین سے سوال ہی نہیں کریں گے تو علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اصل میں قیامت سے مطالق ہے ہی نہیں یہ قارون کے واقعے میں ہے اور اس میں خبردار کیا گیا ہے اپنے اپنے وقت کے قارونوں کو کہ دیکھو سمل جاؤ ورنہ قبر کے اندر تم سے ضرور یعنی پھر تمہاری کوئی عذور خواہی نہیں ہوگی اور تم سے کوئی معذرت طلبی وہاں پہ قبول نہیں کی جائے کہ ابھی بھی سمل جاؤ دوں اچھا اسی طریقے سے جو کہ سورہ رحمان میں بھی آپ پڑھتی ہیں ہم قیامت میں انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہوں کے مطالق کوئی سوال نہیں کریں گے دیکھیں یہاں تک آگئی ہے بات کہ گناہوں کے مطالق انسانوں اور جنوں سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا علامہ طبعہ طبعہ نے تفسیر المیزان کی انیسویں جلد میں فرمایا ہے کہ اصل میں دیکھیں سوال و جواب کے جو جو منزلیں اور مرحلیں ہیں یہ مختلف ہوں گے کہیں پر سوال ہوگا اور کہیں پر سوال نہیں ہوگا یعنی سوال ہونے کا تعلق جہاں پر آیات میں سوال ہونے کا تعلق آیا ہے وہ ایک مرحلے سے مطالق آیات ہیں اور جہاں پر یہ ہے کہ سوالات نہیں ہوں گے وہ دوسرے مرحلے سے مطالق اس کا جواب آیا ہے یعنی نہ ہونے کا تعلق ایک مرحلے سے ہے اور سوالات ہونے کا تعلق دوسرے مرحلے سے ہے اور یہ ان افراد کے لیے بھی ہیں جو گناہوں میں اس قدر راسخ اور جرید ہیں کہ اب ان سے سوال و جواب کی کوئی ضرورت نہیں بس ان کو فوراں داخل جہنم کیا جائے اچھا اب یہ ہے کہ کون حساب لے گا یہ جو سوال جواب حساب کتاب ہی کون لے گا دیکھیں سب سے جو سورہ انبیاء کی آیت بھی ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ پروردگارِ عالم ہی ہے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وہی ہم سب کا حساب لینے کے لیے بہت کافی اچھا اب تفسیرِ قمی میں پانچے امام امام محمدِ باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم اپنے بندوں کے گناہوں کا حساب خود کرے گا اور پھر سب کو بخش دے گا یعنی جو بخش دیے جانے کے قابل ہوں گے ان کو بخش دیا جائے گا اور اسی طرح اس طرح سے پروردگارِ عالم حساب لے گا کہ کسی کو بھی اس بندے کے گناہوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین اور فرشتوں تک کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ پروردگار نے کیسے حساب کیا اچھا اسی طریقے سے دیکھئے بعض افراد ایسے ہوں گے کہ جنہوں ابھی تفصیل میں آئیں گے اگلی شاید ہماری گفتگو پلے سراتھی کے موضوع پر ہوگی کہ بعض افراد کو پلے سرات سے گزرنے میں پچاس ہزار سال لگ جائیں گے پلے سرات سے گزرنے میں اور بعض افراد ہوں گے جو بہت جلدی پلے سرات کو کروز کر لیں گے یعنی پلے سرات پر کئی موقف ہیں کہیں پر نماز کا چیک پوسٹ ہے کہیں پر روزے کی چیک پوسٹ ہے کہیں پر زکاة کی چیک پوسٹ ہے کہیں پر حج کی چیک پوسٹ ہے اس طرح سے ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں پروردگار خود یعنی جسمانیت کی بات نہیں ہو رہی آیات بھی ہیں اس مطالعے جیسے کہ سور فجر کی آیت ہے اِنَّا رَبَّكَرْ لَبِلْمِرْسَادْ کہ پروردگار اے رسول یقیناً پروردگار تمہارا وہ گھات میں ہے یا تمہاری تاک میں ہے یعنی ایک موقع ایسا ہے جس کے مطالعے اور رفع کے دل بھی تھر تھرہ جاتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار خود حساب لینے کے لئے موجود ہوگا خود سے مراد پروردگار کی تو قدرت ہر جگہ پر ہے لیکن کوئی خاص جگہ ہوگی کہ جہاں پر پروردگار خاص گھات میں ہوگا اس سے پہلے فرشتے بھی حساب کتاب لیتے رہے ہوں گے لیکن لگتا یہ ہے ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پروردگار خود حساب لے گا اور ممکن ہے کہ پچھلی چیک پوسٹوں سے انسان گزرتا وہ آجائے اور اس جگہ یہ مرسات جو جگہ ہے یہاں پر آ کر وہ فنس جائے اچھا کچھ روایات ایسی ہیں جس میں ہے کہ آئیمہ معصومین علیہ السلام حساب لیں گے کچھ روایات ایسی بھی جیسے کہ وہ آیت ہے نا بہت بڑی بکسرت اصل میں اس پر روایات بھی آئی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حساب و کتاب کے جو متولی ہوں گے وہ آئیمہ اتھار علیہ السلام ہوں گے اچھا اسی طریقے سے امام موسیق عاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حساب و کتاب ہمارے ذمہ اور چھٹے امام یہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اس آیت کو پڑھنے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ فینہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی اور ان روایت کا ایک بہت بڑا زخیرہ کہ آئیمہ معصومین ہی حساب کتاب کے متولی ہوں گے میرات الانوار و مشکات ال اسرار میں جمع کیا گیا ہے بہت بڑا اس کا ایک زخیرہ ہے اچھا اب کن لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ دیکھیں چھٹے امامی جملہ ارشاد فرماتے ہیں روزہ کافی کی روایت ہے کہ خدا مخلوقات عالم میں سے سب سے پہلے حضرت نوح کا حساب لے گا حضرت نوح کو بلائے گا اور حضرت نوح کو بلانے کے بعد یہ کہے گا کہ اے نوح کیا تم نے تبلیغ کی تھی جو تمہارے ذمہ کی گئی تھی حضرت نوح کہیں گے ہاں پروردگار میں نے اپنے تبلیغ کو سر انجام دیا ہے کہا ہے نوح گواہ لے کر آؤ کہ تم نے تبلیغ کی تھی حضرت نوح پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچیں گے یا رسول اللہ پروردگار نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم نے اپنی تبلیغ کے گواہ پیش کرو میں آپ کو تبلیغ کے گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں پیغمبر اسلام اس وقت مشک کے ایک ممبر پر جو خوشبوں سے بسا ہوا ممبر ہے اس پر تشریف فرما ہوں گے اللہم صلی علیہ محمد محمد پیغمبر اسلام خود گواہی نہیں دیں گے کہیں گے کہ اے جعفر تیار اور حمزہ میرے چچا آپ جائیے اور آپ نوح کی گواہی دیجئے کہ نوح نے تبلیغ کے امور کو سر انجام دیا تھا اس کے بعد چھٹے امامی فرما دیں گے جعفر اور حمزہ جائیں گے اور پیغمبروں کی تبلیغ کے گواہ بنیں گے جعفر تیار اور حمزہ راوی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا امیر المومنین اس وقت کہاں ہوں گے اصولاً تو یہ کہ اگر پیغمبر اسلام گواہی نہیں دے رہے تھے تو مولا کائنات کو گواہی دینی چاہیے تھی تو امام نے جملہ رشاد فرمایا علی کا درجہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ نوح اور پیغمبروں کے لیے ان کی تبلیغ کی گواہی دیں اس کام کے لیے تو جعفر تیار اور حمزہ بھی یعنی بہت کافی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خود عائمہ کے اصحاب کا کتنا بڑا مقام ہے کہ مولا کائنات کا تو مقام اس سے بھی کہیں بلند ہے کہ وہ نوح کی تبلیغ کی گواہی کے لیے جائیں اچھا اسی طریقے سے خالن ہوئی نہیں ہوں گے پھر تمام پیغمبروں سے بھی سوال جواب شروع ہوں گے اور باقاعدہ چھٹے امام فرما دیں گے جب خزر اور موسیٰ کی جو ملاقات ہوئی تھی تو خزر نے موسیٰ سے ہی کہا تھا ہے کہ موسیٰ اس دن ضرور تمہیں حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور تم سے باس پرس کی جائے گی پس اس دنیا سے نصیحت حاصل کرو یہ باقاعدہ جملے ہیں جو خزر نے موسیٰ کو کہے تھے اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ جو پیغمبروں سے جتنا بھی سوال جواب ہوں گے کہ سب ان کی شان کے مطابق ہوں گے انبیاء سے حساب و کتاب ذرا سخت اور دقیق ہوگا اور جتنا جس کا مرتبہ بلند ہوگا اس کے مطابق تو ان سے سوال و جواب کیے جائیں گے اچھا ہر ایک سے سوال و جواب ہوں گے جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہر ایک سے سوال و جواب ہوں گے تمام انبیاء سے ہوں گے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید پھر رسول اللہ سے بھی ہوں گے اور آئمہ اتھار سے بھی ہوں گے نہیں کوئی عموم ایسا نہیں ہے جو تخصیص خوردہ نہ ہو کوئی رول ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ایکسپشن نہ ہو تو یہ ایکسپشن ہیں ان میں جب کہا جائے کہ سب کا ہوگا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آئمہ اتھار اور جناب رسول خدا اس بات سے مستثنہ یہ تو بلکہ بعض روایت میں یہ ہے کہ جو مومنین کاملین ہوں گے اور جو خالص کفار و مشرقین ہوں گے ان کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا جو خالص مومنین ہوں گے یہ بھی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے اور جو خالص کفار و مشرقین ہوں گے یہ بھی بلا حساب کتاب جہنم میں جائیں گے اچھا اس کے بعد تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے تفسیر صافی میں بھی ہے تفسیر برحان میں بھی ہے اور آئمہ کے بڑے ارشادات ہیں اس مطالق کہ شرف جنوں ان سے فقط مومنین اور خالص شیوں کو حاصل ہے کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہ ہو ورنہ ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب ان سے ضرور اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور جو ساتویں امام ہیں ہمارے ان کا تو جملہ یہاں تاکہ بیہار و لنوار کی ساتویں جلد میں کہ لوگوں کا حساب ہمارے ذمہ جیسے کہ آپ نے ابھی سنا انبیاء کا حساب پروردگار عالم خود لے گا اچھا انبیاؤں کے جانشین کا حساب کتاب انبیاء خود لیں گے اور امتوں کا جو حساب کتاب ہوگا وہ اماموں کے سپورت ہوگا باقاعدہ تفسیر صافی میں بھی ہے تفسیر المیزان میں بھی ہے اور پانچویں ساتویں اور دسویں امام سے روایت ہیں سلسلے میں کہ کوئی کون کس کا حساب کتاب لے گا اچھا پھر سوالات کیا کیا کیے جائیں گے یہ بڑا مسئلہ ہے تاکہ سوالات بھی آج ہی ہمیں پتہ چل جائیں تاکہ ان سوالات کی پریپیریشن کر سکیں یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کے مطالق ضرور پوچھا جائے گا ضرور سوال ہوگا یہ تو بات مشہور ہے ظاہر ہے کہ آپ مجالس پڑھتی ہیں ذاکرات ہیں کہ یہاں نعمت سے مراد نعمتیں ولایت ہیں اور علامہ محمد حسین تبا تبایی نے تفسیر المیزان کی جو بیسویں جلد ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض نعمتوں سے مراد کھانا پینے کے مطالق بھی اگر سوال کرنا ہو کوئی کسی کے دماغ میں ہے کہ یہ بھی تو نعمتیں ہیں اور نعمت سے مراد یہ ہے تو اس کے بھی معنی یہ نہیں کہ ہم سے نعمتوں کے مطالق ویسے سوال کیا جائے گا کہ یہ تم نے اتنا کیوں کھایا تھا اور فلا چیز کیوں کھیتی اور ایسی چیز کیوں پہنی تھی بلکہ کس کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جو مثال دی گئی ہے جس طرح سے کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک باپ جو اپنے بیٹوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں یہ سب کچھ مہیا کرتا ہے تو باپ اپنے بیٹوں سے یہی تو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو کھانے کو دے رہا ہوں پینے کو دے رہا ہوں رہنے کو رہائش دے رہا ہوں گاڑی میں نے تم کو دی ہوئی ہے کھانا پینے یہ پھل تم کو دیں تاکہ تم پڑھو اور تم جو ہے سب کچھ کھا گئے لیکن کر کے کچھ نہیں دیا تم نے نہ پڑھ کے دیا تو اسی طریقے سے پروردگار آخرت میں جو نعمتوں کے مطالق سوال بھی ہوگا تو علامہ محمد حسین تباہ تباہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال اس وجہ سے ہوگا کہ نعمتوں کے مطالق نہیں بلکہ نعمتوں کو پروردگار کے لیے کتنا استعمال کیا یہ سوال ہوگا خدا کی رحمت تم نے کتنا استعمال کیا اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ عمر کو تم نے کیسے گاوایا اپنی جوانی کو کیسے خرچ کیا اپنے مال کو کیسے خرچ کیا اور اس کے بعد ولایت آل محمد کے مطالق بھی سوال ہوگا اور جب تک ان سوالوں کے جواب دے نہیں دے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا میدان قیامت میں حتیٰ کہ آیات میں بھی ہے اور روایات میں بھی کہ جانوروں تک کو محشور کیا جائے گا وَعِذَلْ وَحُشَ وَحُشَرَتْ وہ جو آپ قرآن کے اندر بھی پڑھتی ہیں اچھا جانوروں کو اس وجہ سے نہیں کہ کوئی مکلف ہے ان کو حساب و کتاب کے لئے پیش کیا جائے بلکہ جانوروں کو جو محشور کیا جائے گا وہ اس وجہ سے تاکہ وہ گواہی دے سکیں کہ اس شخص نے ہم پر ظلم کیا تھا اس وجہ سے جانوروں کو بھی محشور کیا جائے گا باقاعدہ بیہار کی ساتھویں جلد میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک شخص نے اونٹ کے اوپر بہت زیادہ سامان لادا ہوا اتنا زیادہ سامان اور اونٹ بہت دیر سے ایسے ہی بندہ کھڑا ہوا ہے تو پروردگاہ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کے مالک کو قیامت کی حساب کے لئے خود کو آمادہ کر لینا چاہیے یعنی اس سے سوال کیا جائے گا حساب کتاب ہوگا کہ تم نے اونٹ کے اوپر اتنا بلا وجہ اتنی دیر تک ظلم کیا اور اس کو باندھ کے رکھا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو مثلا زندہ درگور کیوں کیا کیوں ان کو قتل کیا یعنی یہ بھی ہے یعنی وہ کہے گی کہ میرا جرم کیا تھا جو مجھے قتل کیا گیا دیکھیں بہت سارے ایسے امور ہیں جن پر آج کل کسی بھی جگہ بات چیت کرنے بڑی مشکل ہے لیکن اب تو خیر ماشاءاللہ ٹی وی بھی اب اتنا آزاد ہوگی اتنی کھلن کھلنہ حدود آرڈنس کے لیاس سے بھی گفتگو ہی ہیں اچھلی دفعہ ٹی وی پر تو بہرحال اگر کسی جگہ ایسی بات ہو بھی جائے تو بہت زیادہ یہ چیز عام ہے ایبورشنز وغیرہ کروانا یعنی کہ صاحبان ایمان تک کے اندر تو بہرحال یہ قیامت کے دن والدین سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آخر اس کا قصور کیا تھا بے آئیے ضم من قتلت کس گناہ کے جرم میں اس کو قتل کیا گیا اس بچے کو تو بہرحال یہ بھی سوال ہوگا اچھا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آج کل یہ بھی بہت چیز عام ہو گئی ہے کہ مثلا کسی سے قرضہ لیا اور قرضے کو واپس نہیں کیا کہ باقاعدہ بہار ہی ساتھویں جلد کے اندر ہے کہ جو لوگ قرض ادا نہیں کرتے ان کو وہاں پر حاضر کیا جائے گا اور جو قرض خواہ ہے جو مقروض ہے اس کی نیکیاں کٹ کے قرض خواہ کے نامائے عمال میں لکھ دی جائیں گی اور اسی طریقے سے اگر وہ بہت زیادہ اس کی اس طرح سے نیکیاں ٹراسفر ہو گئیں تو پھر جو قرض خواہ ہے اور جس شخص نے اس کا قرضہ واپس نہیں کیا تھا قرض خواہ کے گناہ کٹ کر مقروض کے نامائے عمال میں لکھے جائیں گے اچھا اسی طریقے سے خود مولا بھی یہ جملہ رشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کسی بھی ظالم سے کوئی چشم پوشی نہیں کرے گا خواہ وہ ظلم کوئی بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو بہت چھوٹا سے بھی ظلم کیوں نہ ہو آج کے دن کوئی بھی ظالم نجات نہیں پاسکے گا سوائے اس کے جس کو مظلوم معاف کر دے اچھا پھر سوال ہوگا گناہگاروں سے جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کیا تمہیں معلوم تھا کہ تمہیں کس راہ پر چلنا ہے کیا تمہیں فقی مسئل معلوم کی تھے فلاں نیک عمل کو انجام دینے کے لیے تمہیں پتا تھا کہ فلاں جگہ پر تمہارا وظیفہ شرعی کیا تھا وہ کہے گا ہاں پروردگار یا وہ خاتون کہے گی ہاں پروردگار میں مدرسے میں پڑھ چکی تھی میں یہ سب چیزیں سیکھ چکی تھی پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں نے سیکھا ہی نہیں تھا تو پوچھا جائے گا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں اسی طریقے سے بہت ساری روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ متقی افراد جو کسی بھی محلے کے اندر رہتے ہیں پروردگار ان کو فاسقوں کے سامنے حجت بنا کے پیش کرے گا دیکھو یہ بھی تو تمہارے محلے میں رہتا تھا یہ عورت بھی تو تمہارے محلے میں رہتی تھی اس کی نیکیاں کتنی ظاہر ہوتی تھی لیکن تم نے اس کے باوجود بھی اس سے کوئی اثر نہیں لیا تم نے کیوں اس کی راہ کو اختیار نہیں کیا اسی طریقے سے حضرت لوت کی اور حضرت نو کی جو گمراہ بیویاں ہوں گی جنہوں نے سالوں دسترخوان رسالت اور وحی پر جو ہے وہ روٹیاں توڑی ہیں ایسی عورتوں کو بھی لے آیا جائے گا جو بڑی فارغ الوال ہیں ہر لحاظ سے بڑی آزاد ہیں اور گھر کے اندر بڑا عیش و آرام کے ساتھ رہتی ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم اس طریقے سے جو ایک بیتاج رانی بن کے اس گھر کے اندر رہی ہو اور تم نے کیوں آخر نو اور لوت کی بیویوں کا سا طرز عمل اختیار کیا کہ اتنی تم نے روٹیاں توڑی ہیں لیکن اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کی اور ان کے سامنے ایسی عورتوں کے سامنے حضرت آسیا کو جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ کہا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے گا کہ تمام تر سختیوں کے باوجود بھی یہ دین پر ثابت قدم رہیں اور انہوں نے گنہ کا راستہ اختیار نہیں کیا پھر یہ بھی سوال ہوگا لوگوں سے کہ تم نے لوگوں کے اموال کے متعلق تم نے لوگوں کی عزتوں کے متعلق تم نے لوگوں کی شخصیت کے جو امور ہیں ان کے متعلق تمہارا حسن سلوک کیا تھا اور قرابہ کی دستگیری کے متعلق سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے دستگیری کیوں نہیں کی کہ تم اپنے بچوں کے اوپر تو فراوانی کے ساتھ دولت خرچ کرتے رہے تم ان کو ہزاروں روپے کے کھیلونے لا کر دیتے رہے اور برادر مومن جو تھا تمہارا اس کے بچے حسرت سے دیکھتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے پاس گھر تھا گاڑی تھی تمام ضروریات زندگی کی چیزیں تھی اور فلا مومن اس کے پاس اپنے گھر کو قرائے ادا کرنے کے لئے بھی پیسے نہیں تھے اور تم اپنے دولت اور تجوریاں اپنی بھرتے رہے اور کیوں اس کا تم نے خیال نہیں کیا یہ پوچھا جائے گا دولت مندوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو غریب شادی شدہ لڑکیاں تھیں ان کی شادیوں کا انتظام تم نے کیوں نہیں کیا کیوں اس آیت کے اوپر عمل نہیں کیا وَنْكِهُ الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ جو خطبہ نگاہ کے اندر بھی جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ عورت اور مرد میں سے جو بھی بے ذن و شہر کے ہوں ان کا تم نگاہ کر دیا کرو اور اپنے نیک علاموں اور کنیزوں کا بھی نگاہ کر دیا کرو وہ اگر فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا خلاصہ یہ کہ ہر شخص کے اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق سوال و جواب ہوں گے وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ روپیہ دو روپے پانچ روپے دینے سے کوئی شخص جو ہے وہ سوچے کہ میرے تو ذمہ ادا ہو گیا نہیں جتنی جس کی استطاعت تھی جتنی جس کی استطاعت تھی اس کی حیثیت کے مطابق اس سے سوال جواب ہوں گی وہ یہ کہہ کے نہیں چھوٹے کا پروردگار میں نے دو روپے صدقہ دے تو دیا تھا نہیں یہ عزر تراشی کوئی فائدہ نہیں دے گی اچھا اسی طریقہ سے عامال میں نیتوں کے خلوص کی جانچ پڑھ طالبی کی جائے گی اور تمام جتنے بھی بہانے ہوں گے وہ سب ناقابل سماعت ہوں گے نعمتوں کے مدالغ بھی سوال ہوگا کہ مثلا تم نے اتنے مال مفدل بیرہم کی طرح سے پروردگار کی نعمتوں کو استعمال کیا ہے لیکن تم نے پروردگار کا شکر تک نہیں آدھا کیا یعنی اس کی نعمتوں کو کیوں آخر دین کی فروخت کے لئے استعمال نہیں کیا ایسا شخص جو خدا کی نعمتوں کو اس کے لئے استعمال نہیں کرتا ایسا شخص ناشکرہ اور باغی باقاعدہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ آیت اللہ علی نقی نقن صاحب فرماتے ہیں کہ بظاہر قبروں سے تو لوگ ساتھ نکلیں گے لیکن حسابوں کتاب کے مرحلوں میں الگ الگ کر دیے جائیں گے یہ الگ الگ ہوں گے اور پھر اس کے بعد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَئِنْ يَرَا ایک ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا وہ ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی وہ دیکھے گا حتیٰ کہ کوئی چیز آپ نے کسی کی رہا سے ہٹائی ہوگی اس میں الچ کر نہ گر جائے اس میں بھی آپ وہ بھی لکھا ہوا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کسی کو آپ نے بیٹھنے کے لئے کرسی دی کسی کو کوئی چیز اٹھا کر دے دی کسی کو پانی پلا دیا یعنی بڑی سے بڑی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی اس سب کچھ لکھی ہوگی ہاں البتہ آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا تنس کر دیا تانہ دے دیا کسی کو نوچ لیا دھکا دے دیا ڈرا دیا مزاق کیا یا کسی کا مزاق اڑایا تو اس کا بھی سوال و جواب ہوگا اور جو سب سے اہم سوال ہوگا جو سور صافات میں ہے وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ انہیں روکو ان سے کچھ پوچھنا ان سے کچھ سوال کرنا ہے انہیں روکو اچھا پھر اس کے بعد اچھا ایک سوال ایسا ہے علماء نے اس میں ذکر کیا ہے کہ دنیا میں کوئی سوال امت کے سامنے رکھا گیا تھا اس کا جواب دینا ہے اس مرحلے پر وَقِفُوهُمْ اِنْهُمْ مَسْعُولُونَ کسی بھی عجر کا لا اسعالکم دیکھی یہاں بھی سوال کا لفظہ ہے سوائے اس کے کہ میرے ذل قربہ سے محبت کرو تو یہاں ورنہ یہ سوال بے جوابی رہے گا ہمیشہ تو وہاں پر اس کا جو ہے وہ سوال کیا جائے گا اچھا ایک پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ کہیں یہ ہے کہ محبت اہلِ بیت کے متعلق سوال ہوگا اور ایک روایت یہ بھی ہے بلکہ کئی روایاتیں سلسلے میں جو کہ پانچویں امام نے بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ سب سے پہلے بندہِ مومن سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سَوَاهَا وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سَوَاهَا جو ساتھ بیہر و لنوار کی ساتھویں جلد میں بھی ہے اچھا اب ایک تو یہ بھی چیز ہوگی اچھا پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام یہ فرما دیں کہ جب لوگ گزر رہے ہوں گے میرے پاس سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے اس وقت بھی لوگوں کو میرے پاس روکا جائے گا اس وقت میں ان سے پوچھوں گا تم نے میری کتاب اور میرے اہلِ بیعت سے کیا سلوک کیا یہ سوال ہوگا اس وقت اچھا اسی طریقے سے شیخ عباس قمی نے بھی یعنی ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیا کیا سوال ہوں گے شیخ عباس قمی نے استاد ابو سلمان دارانی کے حوالے سے کہ ایک شاگرد نے ان کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور کہا کہ ایک بوڑا شخص تھا کہ جو کہ ایک اونٹ پر گھاس کو لے کے جا رہا تھا ان کے استاد کو ان کے شاگرد نے خواب میں دیکھا میں نے اس میں سے جو گٹھا تھا گھاس کا اس میں سے ایک تیلی نکالی اس سے خلال کیا کہا کہ میں جب سے مرا ہوں آج تک اس چیز پر میرا محاسبہ ہو رہا ہے کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اس چیز کو کیوں استعمال کیا تھا تو امام فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی پرہز کرو کیونکہ بغیر توبہ کے کوئی گناہ بخشا نہیں جائے گا اور باقاعدہ کسی طالبہ کی کوئی بات مجتقائی بھی تھی کہ کسی نے انہوں نے کسی کا خواب نقل کیا تھا کہ کسی خاتون نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کا حج کروائے تھا جو حج ان پر واجب تھا اور انجام نہیں دے سکے تھی اور انہوں نے اس کا حج کروائے اس کے بعد خود انہوں نے دیکھا کہ کوئی جیل سی ہے جس کے اندر وہ مرہوم موجود ہیں اور انہوں نے اس جیل کا حج کے بعد اس جیل کا دروازہ جا کر کھولا اور ان مرہوم کو وہاں سے آزادی ملی تو ان مرہوم نے کہا کہ اس حج کو ادا کرنے کے بعد آج میں آزاد ہوا ہوں یعنی اس طرح کے جتنے بھی بنا یہ سوال جواب ان کا ہوتا رہے گا کہ تم نے فلا فلا واجب کیوں نہیں انجام دیا تھا اچھا حتیٰ کہ کہ تم لوگ اللہ کے شہروں کی بھی رعایت کرو کیونکہ یقیناً تم سے زمینوں کے مطالق اور اس پہ حیوانات کے مطالق بھی تم سے پوچھا جائے گا اچھا دیکھیں باقاعدہ پیغمبر اسلام کی جب ہی ہم نے کہا کہ ہم ایک ایک عمل سے چیز کشید کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے نامائے عمل میں اپنی نیکیوں کا اضافہ کرتے چلے جائیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں کسی بھی شخص کے لیے تین خزانے یا تین باکسز کھولے جائیں گے ایک جو خزانہ ہوگا وہ نور و سرور سے بھرپور خزانہ ہوگا اور وہ اپنے اس خزانے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہ اگر تمام جہنومیوں پر اس کی خوشی تقسیم کر دی جائے تو تمام جہنومیوں اپنے پریشانی کو بھول جائیں یہ وہ لمحات ہوں گے جو اس بندہ مومن نے اطاعت الہی میں صرف کی ہوں گے یہ جو مدرسے میں آپ بیٹھی ہیں اتنی شدید گرمی میں یہاں پر حفظ بھی ہو رہا ہے سب کیفیات ہیں لیکن یہ جو خوشی کے صورت میں جو وہاں پر اس خزانے کے اندر جمع ہوتی جارہی جب میدان قیامت میں آپ پہنچیں گے کہ اتنی خوشی کہ اگر وہ سارے جہنومیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے جہنومی اپنے غموں کو بھول جائیں دوسرا خزانہ جو انتہائی بدبو اور تاریخی سے بھرپور ہوگا اور اس میں اتنی پریشانی اس کو دیکھ کر ہوگی کہ اگر تمام جنتیوں پر اس کی پریشانی تقسیم کر دی جائے تو تمام جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں اور یہ وہ لمحات ہوں گے جو اس نے گناہ میں بسر کی ہوں گے اس دنیا میں تیسرا خزانہ ہوگا جب وہ باکس کھولے گا تو وہ بالکل خالی ہوگا نہ اس میں خوشی ہوگی نہ کوئی غم ہوگا اور مثلا وہ تمام زندگی کے لمحات ہوں گے جو اس نے مباہات میں یا فضول کاموں میں لگائے اس وقت اسے احساس ہوگا کہ کاش میں اپنے زندگی کے ان لمحات وہ کسی اچھے اور نیک عمل میں صرف کر لیتا تو آج یہاں پر مجھ کو یہ خزانہ مل جاتا اچھا اسی طریقے سے باقاعدہ حاجی نوری نے ایک رسالہ فیض القدسی فی احوال المجلسی کے نام سے لکھا تھا اور اس میں ایک زاکر کا خواب نقل کیا تھا خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو مجالس پڑھتی ہیں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ایک چیز نامہ عامال کے اندر جو ہے وہ لکھی جائے گی اور ایک ایک چیز پوچھی جائے گی زاکر نے خواب دیکھا اس کتاب کے اندر حاجی نوری نے اس زاکر کا خواب نقل کیا کہہ رہے ہیں وہ زاکر کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی اور میں میدان قیامت میں تھر تھر کام پر رہا ہوں اور تمام لوگ تھر تھر کام پر رہے ہیں اور دہشت اتنی زیادہ ہے اور فرشتے ایک ایک کو پکڑ کر حساب و کتاب کے لیے لا رہے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے بھی حساب و کتاب کے لیے لایا گیا اور ممبر رسول کے سامنے کھڑا کر دیا گیا سب سے اوپر پیغمبر اسلام موجود تھے اور اس سے ایک سیڑھی نیچے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام زاکر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھے غصے کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ اشست تو نے اپنی مجلس میں حسین کے مطالقے زلط آمیز بات کیوں بیان کی تھی دیکھیں بہت سارے افراد اپنی مجالس میں زیادہ رقت پیدا کروانے کے لیے کچھ جھوٹی چیزیں منصوب کر دیتے ہیں ورنہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے کہ مقاتل کی جو موتبر کتابیں ہیں وہ کونسی علماء نے ریکمنٹ کی ہیں وہ اپنے مقام پر آئے گا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی زلط آمیز بات تو نے میرے بیٹے حسین سے کیوں مجلس میں منصوب کی تھی وہ پریشان کہہ رہے ہیں میں سخت پریشان ہو گیا اور میں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ میں نے تو یہ نہیں پڑھا اسی وقت جو فرشتہ برابر میں کھڑا ہوتا مجھے احساس ہو کہ جیسے میرے ہاتھ میں ایک میخ سی ٹھونک دی گئی اور فوراں میرے ہاتھ میں وہ پوری مجالس کی لسٹ پکڑا دی گئی جو جس پہ تمام مجلسیں لکھی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ بات بھی لکھی ہوئی تھی جس کے متعلق پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میں نے رولانے کے لیے یہ ایک اپنی طرف سے کچھ اضافے کر کے روایت میں بیان کیا تھا میں نے فوراں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ مجلسی کی کتاب کی دسویں جلد کے اندر سے میں نے یہ بات بیان کی میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے ممبر کے دائیں طرف تمام علماء اپنی اپنی کتابیں لے کر بیٹھے ہوں فوراں اچھا یہ سارا حساب کتاب اب مولا کائنات نے لینا شروع کر دیا مولا کائنات نے کہا کہ اللہ مجلسی کی کتاب کی دسویں جلد لے کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں وہ کتاب پکڑا دی گئی اب میں صفحے پلٹ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کسی جگہ وہ ہوتی تو ملتی اب میں شدید پریشان میں نے فوراں کہا کہ نہیں اللہ مجلسی نہیں بلکہ حاجی صالح برغانی کی کتاب کے اندر میں نے یہ روایت پڑی تھی فوراں حاجی صالح برغانی کی کتاب مولا کائنات نے مانگا کے دی نکال کے دکھاؤ کہاں اب میں اس کتاب کی صفحے پلٹ رہا ہوں یہاں تک کہ میں شدید پریشانی اور غمگین ہو کے کھڑا ہو گیا کہ فرشتہ پروردگار کی طرف سے آیا اور کہا کہ اگر امیر المومنین نے اس طرح سے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا تو پھر تو کوئی شخص بچی نہیں سکے گا اور اے امیر المومنین ان سے نرمی اور مہربانی سے کام لے اس فرشتے کے پیغام پیغام الہی اللہ کو سننے کے بعد مولا کائنات اس زاکر کے حق میں بے انتہا نرم ہو گئے اور ان کو معاف کر دیا گیا کہہ رہے ہیں اس زاکری کی آنکھ کھلی فوراں اس نے توبہ کی اور اس کے بعد بہرحال ایک چیز یہ ہوئی کہ اس نے زاکری کو ہمیشہ کے لئے بلکل ترک کر دی تو بہرحال اس میں یہ تو نہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ زاکری کو ترک کر دیا جائے بلکہ کوئی بھی جھوٹی بات کوئی بھی اس طرح کی کوئی جملہ بھی اس طرح سے آپ کی زبان سے ہل جائے تو میدان قیامت میں اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ سے سوال و جواب کے مرحلے میں پوچھی جائیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہرحال اچھا ابھی اس کا بھی ایک تذکرہ ہوا کہ جناب نماز کے مطالق بھی پوچھا جائے گا دیکھیں نماز کے مطالق کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا روز محشر کے جان گداز بوت اولی پروسشن نماز بوت یہ سب سے پہلے یعنی نماز کے مطالق سوال ہوگا اچھا کسی جگہ پہ ہے کہ سب سے پہلے ولایت کے مطالق سوال ہوگا کسی جگہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کے مطالق سوال ہوگا تو آخر ان روایات میں جمع کس طرح کی جائے یعنی کیسے کہا جائے کہ سب سے پہلی کیا چیز ہوگی تو علماء نے کئی جواب لکھے ہیں اس کے ایک جواب تو یہ ہے کہ ولایت جو ہے وہ تمام آمال کی قبولیت کی شرطِ عظم ہے جس میں خود نماز بھی شامل ہے ولایت تمام آمال کی قبولیت کی شرطِ عظم ہے جس میں خود نماز بھی شامل ہے اور نماز فقط دوسرے آمال کی شرطِ قبولیت یعنی دونوں کا دائرہ بلکل الگ الگ ولایت کا دائرہ عمومی دائرہ ہے نماز کا دائرہ خصوصی دائرہ ہے حتیٰ کہ تفسیرِ عیاشی میں امام جعفرِ صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے پوچھا جائے گا کانوں سے بھی سوال ہوگا کہ ان کانوں سے تم نے کیا کیا چیز سنی تھی گانے سنے تھے غیبہ تھی سنی تھی تحمہ تھی سنی تھی ان کے مطالقوں آنکھوں کے مطالق سوال ہوگا کہ کیا کیا چیز کون کون سے مناظر ٹی وی پہ کون کون سے بہودہ کام دیکھیں ایک ایک کے مطالق سوال ہوگا دل کے مطالق سوال ہوگا دل میں کون کون سی برائیاں کینے بغض حسد اور حرام خیالات اور تم نے کون کون سے نظریات قائم کی تھے اس کے مطالق بھی سوال ہوگا اور حقوق ناس کی جو شدت ہے اس کا تو سوال بہت شدت کے ساتھ ہوگا حقوق ناس یہ اپنے ذمہ کبھی بھی نہ رکھیے گا انوارِ نومانیہ کے اندر باقاعدہ روایت میں ہے کہ اہلِ محشر بپا ہوگا تو ایک منادی آ کر اعلان کرے گا جس شخص کا اس شخص پر کوئی بھی حق ہے وہ آئے اور آ کر لے جائے اہلِ محشر کے لئے روایت میں ہے کہ اہلِ محشر کے لئے اپنے پہچاننے والوں سے اس سے زیادہ سخت کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ اس سے آ کر کوئی مطالبہ کریں مو چھپا کے اپنے پھرنے کی کوشش کرے گا اسی وقت سعادات جو مستحقین ہوں گے وہ فریادے کریں گے کہ پروردگار ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا یہ اس شخص کے پر مثلا یہ خمس نکالتا تو ہم تک ہمارا حق پہنچتا اس لئے یہ ہمارا حق کھا گیا ایک صاحب کے مطالبہ مجھے کہیں سے اطلاع ملی تھی اڑتی اڑاتی کئی سال پہلے کہ وہ چار کروڑ روپے سہم سعادات کے کئی سال سے لے کے پھر رہے ہیں لیکن کوئی سید نظری نہیں آتا کہ کس کو دیں تو بعض وقت دیکھیں ایک ایک چیز کا اس طرح سے حساب ہوگا اس طریقے سے مستحقین زکاة مستحقین فطرہ آ جائیں گے اور اس شخص کی نیکیاں کٹ کٹ کر ان کے نام عمال میں لکھی جائیں گے اس قدر سخت ہوگا یہ سوال و جواب لوگوں کے حقوق سے مطالب کہ محدد سے جزائری فرماتے ہیں کہ ایک چاندی کے دانق کے برابر یعنی درہم کا جو چھٹا حصہ ہوتا ہے سمجھئے کہ چونی کا بھی اگر حق کسی نے اس کا مارا ہے تو ایک چونی کے برابر بھی تو سات سو قبول شودہ نمازیں کاٹ کے مستحق کو جس نے مطالبہ کیا ہے اس کو دے دی جائیں گے اور یہ سوچ لیجئے کہ جس کی پوری زندگی اسی میں گزری ہو لوگوں کے حقوق کو پائمال کرتے ہوئے کہ اس کا کتنا برا حشر ہوگا اچھا اسی طریقے سے عللو شرائع کے اندر بھی ہے جو آپ کے سامنے پیش بھی کیا گیا تھا کہ قرص خواہ جب تقاضہ کرے گا تو قرص خواہ جو مقروض کی نیکی ہیں اس کے نام عمال میں لکھی جائیں گی ورنہ پھر گناہ لکھے جائیں گے اچھا حق الیقین اللہ مجلسی ایک نے روایت لکھی ہے کہ چوتھے امام سے ایک دفعہ کسی شخص نے آگر سوال کیا کہ مولا ٹھیک ہے کہ مسلمان تو اگر کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیتا ہے تو اس کو تو کمپنسٹ کرے گا خدا یعنی اس کے نیکیاں اس کے نام عمال سے اس میں آ جائیں گے لیکن اگر کسی کافر نے کوئی حق ہمارا مارا ہے تو کافر کے پاس تو کوئی نیکی نہیں جب کافر کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو پھر کون سی چیز نام عمال میں آئے گی تو امام نے فرمایا کہ اس حق کے برابر جتنا اس کافر نے لیا تھا اس کافر کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا اس کافر کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا جب ہی پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ لوگوں سے سوال کیا اے لوگوں تم کو پتا ہے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں جو مشہور ہے آپ پڑھتی بھی ہیں تو صحابر کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ درم و دینار جس کے پاس نہ ہو مال و منال جس کے پاس نہ ہو پیغمبر نے کہا نہیں اصل مفلس وہ ہے جو قیامت میں نمازوں کے ساتھ روزوں کے ساتھ حج کے ساتھ زکاةوں کے ساتھ صدقات کے ساتھ آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو قدل کیا ہوگا کسی کا مارا ہوگا تو تمام مظلومیں وہ اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی اور اس طرح سے یہ شخص بالکل مفلس ہو جائے گا یہ ہے اصل مفلس اور پیغمبر یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک درہم ہمیں تو پتہ نہیں مثلا آپ نے کسی سے کوئی چیز لی اس کو آپ نے واپس کی اس کا اتنا ثواب ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ایک درہم اپنے طلبگار کو واپس کرنا ایک ہزار سال کی عبادت کا ثواب دلاتا ہے ایک ہزار غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک ہزار حجوں عمرے سے یہ بہتر ہے کسی کے ایک روپیہ اس کو واپس کیا جائے جاگا اچھا اسی طریقے سے یہ جو آپ سنتی ہیں کہ مولا کی جو حدیث ہے کہ حلال ہوا حساب و حرام ہوا قابن دنیا کا مثلا تم کیا پوچھتے ہو کہ اگر حلال سے اس کو حاصل کیا جائے تو اس کا حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام طریقے سے حاصل کیا جائے تو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا تو دیکھئے جہاں پر بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ جہاں پر مومن کی حساب و کتاب یعنی کچھ جگہوں کے اوپر یہ بھی ہے کہ مومنین سے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا البتہ جو غیر مومنین ہیں ان کو دنیا کی تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا حتیٰ کہ جو چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کا بھی بعض کہتے ہیں کہ جو ضروری خراجات ہیں ان کا تو حساب نہیں دینا مثلا حج کے لئے شادی کے لئے عام ضروریات زندگی کی چیزوں کے لئے لیکن اسراف میں اگر پیسہ خرچ کیا گیا اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا یعنی زائد جو چیزیں ہوں گی اتنا حساب کتاب دینا پڑے گا پھر کتنی تیزی کے ساتھ یہ حساب ہوگا یعنی یہ جو سوال جواب حساب کتاب کتنی تیزی سے ہوگا تو دیکھئے سور انام کی جو آیت ہے کہ وہ ہوا اسرہ الحاسبین وہ تو پلک جھپکتے میں تمام مخلوقات کا حساب کر دیتا ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا کہ پروردگار علم اتنی بڑی مخلوق کا آدم سے لے کر قیامت تک کی جو مخلوق ہے اتنے لوگوں کا حساب کیسے کر لے گا تو امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہا کہ جس طرح سے وہ ایک وقت نے پوری کائنات کو رزق فرام کر دیتا ہے اسی طریقے سے وہ حساب کتاب بھی کر لے گا کہا کہ مولا وہ کس طرح سے حساب کتاب کرے گا جبکہ وہ سامنے موجود بھی نہیں ہوگا بھئی حساب کتاب وہ کر دے سامنے موجود اور تمام مخلوقات کا حساب کتاب کر رہا ہے تو امام نے فرمایا اس طرح سے وہ تمام لوگوں کو رزق تقسیم کر دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا بس اسی طرح سے حساب کتاب بھی کر دے گا تو بہرحال اچھا کچھ آپ نے ابھی سنا کہ پلک جھپکتے میں بھی حساب کتاب ہو جائے گا کچھ کے مطالق یہ ہے یہ ملتا ہے کہ دو رکعت نماز جتنے میں پڑھی جاتی اتنی دیر میں حساب کتاب ہو جائے گا کچھ میں یہ ہے کہ جناب جانور کا دوتے وقت جتنا ٹائم لگتا ہے اس میں حساب کتاب ہو جائے گا البتہ کچھ افراد کا حساب کتاب بہت طولانی بھی ہوگا یعنی حساب کتاب کا طولانی ہونا جواب کے طولانی ہونے پر موقوف ہے یعنی جس کے ظلم کی داستان جتنی طویل ہوگی اتنی طویل اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا جس کی نافرمانیاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی طویل اس کو جوابات دینے پڑیں گے جتنی حقوق کی پاہمائلی ہوگی اتنی زیادہ دیر اس کو کھڑا ہو کر حساب دینا پڑے گا علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی عام کافر ہیں روایات سے یہ بات مجھ تک پتا چلی ہے کہ ان تمام کافروں کے جو عذاب کی جو مدت ہے تمام کافروں کی مدت حساب یہ ایک ہزار سال اور سورہ سجدہ کی پانچوی آیت میں اس میں اشارہ بھی کیا گیا علامہ مجلسی فرماتے ہیں البتہ بعض گناہگار ایسے ہیں کافروں میں کہ جن کی حساب کی مدت پچاس ہزار سال تک ظاہر ہے کہ بوش جس کے مظالم اتنے زیادہ صدام جس کے مظالم کی کوئی حد اور انتہا نہیں اسرائیل جس کے مظالم کی کوئی حد اور انتہا نہیں یا عرب حکمران جن کی مظالم کی کوئی انتہا نہیں اور کتنے مسلمان حکمران بھی ان کے واقعی سیاہ کرتوت اتنے زیادہ ہیں کہ پچاس ہزار سال ان کو لگ نہیں ہے صرف حساب کتاب میں یعنی جتنا کفر اور ظلم ہوگا اتنے حساب کتاب کی مدت زیادہ ہوگی اور جتنا ایمان اور تقوی ہوگا اتنے حساب کتاب کی مدت کم ہوگی اچھا اسی طریقے سے بہرحال وہ جو کہا ہے نا کسی شاعر نے کہ بن پوچھے کرم سے وہ بخش نہ دیتا تو پرسش میں ہماری ہی دنہشر کا ڈھل جاتا یعنی اگر واقعی اتنے برائیاں نامہ عمال میں بھری ہوئی ہیں کہ اگر وہ ہمارا حساب کتاب لینے پہ آ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ پچاس ہزار سال کا جو ایک دن ہے میدان قیامت کا یہ صرف ہماری پرسش میں ہی ڈھل جاتا ہے اچھا اب کتنی سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا کون بلا حساب جنت میں داخل ہوگا کون بلا حساب جہنم میں داخل ہوگا کون سے ہم ایسے عامال انجام دیں کہ ہم برائے راستی ایکزیمٹی ہو جائے حساب کتاب یہ دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اتنے موقف اور چیک پوستوں سے گزرنا تو آئیمہ اہلِ بیت نے اور معصومین نے ایسے طریقہ کار بتا دیئے ہیں کہ کون سے ایسے طریقہ کار اختیار کیے جائیں کہ حساب کتاب کے کسی مرحلے سے گزرنا ہی نہ پڑے اور اتنے سچے افراد نے اتنے سچے افراد نے ان چیزوں کا وعدہ کیا اگر ان عامال کو انجام دے لیا جائے تو پھر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ یہ حساب کتاب آپ سے بالکل مستثنہ ہو جائیں ایکزیمٹ ہو جائیں اور ان مرحلے سے گزرنا ہی نہ پڑے جو اتنے سخت چیزوں کا حساب کتاب ورنہ کون شخص ہے علماء نے بات لکھی بھی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے اس میں سچا بھی ہو اپنے موقف میں تب بھی وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوتے وقت تو بہنتا گھبراتا چاہے آپ سچے بھی کیوں نہ ہو تب بھی بہرحال پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر سوال و جواب دینے کسی میں طاقت و گنجائش نہیں ہے بہتر ہے کہ اس مرحلے سے ویسے ہی گزر جائے جائے اور وہ جو پول سرات میں بھی بات مجھے بیان کرنی تھی جب اگلی گفتگو آنے تھی کیونکہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا سوال و جواب نام آئے عمال کو بڑھنے کا سوال و جواب ہو گئے حساب و کتاب ہو گیا اب پول سرات پر چلنے کا مرحلہ آئے گا پول سرات کی بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو آگے چل کر آئے گی پول سرات پر پھر اس کے بعد شفاعت کے مرحلے کیسے تیہ ہوں گے اس کے بعد میزان کا ہم تیہ کریں گے عمال کو تولا جانا یہ بھی سب عمال سامنے آگئے نا اب عمال تولے جائیں گے ترازو کس طرح کی ہوگی اس کی پوری تفصیل آئے گی پھر پول سرات سے گزرنا ہوگا پھر شفاعت کی گفتگو آئے گی رحمت خدا کی گفتگو آئے گی اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کے اندر داخلے کا ایک طریقہ کار ہوگا اور اس کی تفاصیل ہم اس کے بعد اپنے گفتگو میں ذکر کریں گے آج کی حد تک گفتگو یہاں پر رکھتے ہیں اگرچہ سوالات اس میں آپ کے چند ایک میرے پاس آبھی گئیں لیکن انشاءاللہ ان کے جوابات اگلی دفعہ تحریری طور پر دے دی جائیں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الْتَّيَّبِينَ الْتَّيَّبِينَ الْمَاصُمِينَ موسیقی